اسلام علیکم ڈیٹ کینڈیڈرٹس ویلکم ٹو فیشل یوبز و امید ہے میرے تمام کینڈیڈرٹس خیر رہیے سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا وارٹر اینڈ پاورڈ ڈیویلمنٹ آتھارٹی وابڈا کے اندر برتی کا آگاز کیا جارہا ہے اس میں سب سے پہلے بس کنڈکٹر کم کلینر کی پوسٹوں کے نوسمیٹ کی گئی ہے اس میں جو تلیمی خابلیت ہے میٹرک پاس رکھی گئی ہے اور اس میں جو ایج لیمٹ ہے ایٹین سے تھرٹی ایرز والے کنڈیڈرٹس ان پوسٹوں میں اپلائی کریں گے اس کے بعد سٹور ہیلپر کی پوسٹوں کے نوسمیٹ کی گئی ہے اس میں جو تلیمی خابلیت ہے میٹرک پاس رکھی گئی ہے اور اس میں جو ایج لیمٹ ہے ایٹین سے تھرٹی ایرز والے کنڈیڈرٹس ان پوسٹوں میں اپلائی کریں گے اس کے بعد کلینر کی پوسٹوں کے نوسمیٹ کی گئی ہے اس میں جو تلیمی خابلیت ہے میڈل ہے اگر آپ کی میڈل سے زیادہ تلیم ہے پھر بھی آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں آپ اس میں اپلائی کر سکیں گے اس میں جو ایج لیمٹ ہے ایٹین سے تھرٹی ایئرز والے کینڈیڈٹس ان پوسٹوں میں اپلائی کریں گے اس کے بعد فورتھ نمبر میں مہار پاس پوسٹ آجتی ہے نائب کا صد کی پوسٹوں کی ناؤسمنٹ کی گی ہے اس میں جو تلیمی قابلیت ہے میڈل پاس رکھی گی ہے اور ایٹین سے تھرٹی ایرز والے کنڈیڈٹس ان پوسٹوں میں اپلائی کریں گے اس کے بعد چوکی دار کی پوسٹوں کی ناسمنٹ کی گئی ہے اس میں جو تلیمی قابلیت ہے میڈل پاس رکھی گیا اور جو ایج لیمٹ ہے ایٹین سے تھرٹی ایرز والے کنڈیڈٹس ان پوسٹوں میں اپلائی کریں گے اس کے بعد مالی کی پوسٹوں کی ناسمنٹ کی گئی ہے سینٹری ورکرز کی پوسٹوں کی ناسمنٹ کی گئی ہے ان تمام کے لیے جو ہے وہ میڈل پاس رکھی گیا ہے اور جو سینٹری ورکرز ہے اس کے لیے جسٹ جو ہے لیٹریٹ جسٹ پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور اس میں جو ایج لیمٹ ہے ایٹین سے تھرٹی ایرز والی کنڈیڈٹس ان پوسٹوں میں اپلائی کریں گے بہت زیادہ ایج لیمٹ ہے بہت ہی زبدیس اپرچونٹی ہے اپلیکیشنز آر ایڈوائزڈ فالوینگ دی انسٹرکشنز کیرفولی بفار فیلنگ دی اپریسکرائب اس کا جو اپلیکیشن فارم ہے آپ کو وابڈا کی افیشل ویب سیٹ پہ مل جائے گا اس کے بعد ادھر کچھ جنرل انسٹرکشنز دی گئی ہیں ان کو آپ نے لازمی ریڈ اوٹ کر لینے جو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا اس کے بعد جنرل ایج ریلیکسیشن فائیویرز ہیز آرڈی بین انکلوڈیڈ ان دی ایج لیمٹ ایج لیمٹ کے اندر جو ہے وہ فائیویرز کی آرڈی جو ہے وہ ریلیکسیشن دی گئی ہے فردر ایج ریلیکسیشن شیل بی گرانٹیڈ ایکسپٹ 3 ایئرز آف ریلیکسیشن تو کینڈیڈرز بیلونگنگ تو شیڈولڈ کاسٹ بودھست کمیونٹی سے جو تعلق رکھتے ہوں گے ان کو 3 ایئرز کی جو ہے وہ ریلیکسیشن دی جائے گی اس کے بعد اپر ایج is ریلیکسیبل اپ ٹو 10 ایئرز فار گورنمنٹ وابڈاز جو وابڈاز کے آلیڈی ایمپلائیڈ ہوں گے ان کو جو ہے وہ 10 ایئرز کی ریلیکسیشن دی جائے گی have completed 2 ایئرز continuous regular service closing date of the applications اور ان کی جو سرویت ہوگی continuous جو ہے وہ دو سال کی جو ہے وہ ان کے سرویت ہوگی ان کو 10 سال کی ریائت دی جائے گی اس کے علاوہ اور بھی در کچھ instructions دی گئی ہیں ان کو اپنے لازمی جو ہے وہ کر لینا ہے applications carrying incomplete incorrect applications اور received after last date shall be rejected جن candidates کی application incomplete ہوگی یا ان کی جو documents ہوں گے incorrect ہوں گے غلط جو آپ کی information ہوگی وہ آپ دیں گے یا آپ last date کے بعد آپ کی جو application receive ہوگی تو آپ کی جو application ہے وہ reject کر دی جائے گی اس کے بعد ان پوسٹوں کے لیے آپ نے apply کیسے کرنا ہوگا interested candidates may submit their job applications on prescribed application form along with attested copies of CNIC domicile certificate educational experience certificates and passport size photographs within 15 days of publication of the advertisement in press of the office in press of the office of chief engineer power terbela کو آپ نے اپنے تمام documents جو ہیں اپنے post کرنے ہوں گے ادھر تمام جو documents ہیں وہ میں نے آپ کو read out کر کے بتائے ہیں یہ تمام documents آپ نے اس اس کے ساتھ attach کر کے یہ address جو آپ کو بتایا ہے اس address پر آپ نے اپنے تمام جو documents ہیں وہ آپ نے post کر دینے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی ادھر کچھ instructions دی گئی ہیں ان کو آپ نے لازمی read out کر لینا ہے میں امید کرتا ہوں یہ تمام چیزیں آپ understand کر پائیں گے پھر بھی آپ کو کسی قسم کی confusion رہتی ہے تو آپ مجھے کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو guide کروں گا